اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ میں ٹراؤزر کا بہت پیارا سا دزائن شیئر کروں گی جس کے لئے ٹراؤزر کو میں نے اوپر سے سلائی کر لیا ہے وہی سیمپل کٹنگ میں کئی بار آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں ٹراؤزر کی تو اس کی جو لیندھ ریڈی کرنے کے بعد میرے پاس ہے 32 انچیز ہے اور مجھے یہ 37 انچیز ریڈی چاہیے جتنی بھی آپ نے لیندھ تیار کرنی ہو اس سے آپ نے 5 انچیز کم رکھنا ہے یہاں تک ٹھیک ہے جی اور ابھی اس کا جو پانچہ میں نے لیا ہے وہ 9 انچیز ہے کیونکہ میں نے ابھی آگے سے اس کو تھوڑا سا اور جب بڑھانا ہے تو پھر یہ 9 سے کم ہی رکھنا ہے تقریباً 6 انچیز تک میں اس کا پانچہ رکھوں گی تیار تو اس لئے اوپر سے میں نے 9 انچیز اس کو رکھا ہے ابھی سب سے پہلے میں نے کیا کیا ہے کہ بکرم لیا ہے اور یہ دونوں پانچوں کے لئے ہے اس کی ٹرائی میرے پاس 3 انچیز ہے اور جو اس طرف کو ہے یہ ہے 17 انچیز تو جس طرف کو میرا 17 انچیز ہے وہ آپ کے پانچے کے حساب سے ہوگا جتنا آپ کا پانچہ ہے اور چڑھائی آپ نے 3 انچیز ہی رکھنیاں یہ بہت ہیں ابھی کیا کرنا ہے کہ آپ نے 3 انچیز کے فاصلے پہ اس کو نشان لگا دینے ہی اس طرح سے یہ دیکھیں ہر 3 انچ کے فاصلے پہ آپ نے ایک لائن جو چھوٹی سی وہ لگا دینے ہیں ایک نشان لگا دینے ہیں اور پھر کیا کرنا ہے آپ نے سیم ویسے ہی نشان آپ نے دوسری طرف بھی لگا لینے ہیں یعنی کہ اس کے نیچے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کا اس طرح سے کریں کہ باکس بنا لیں یہ لائن جو ہیں دونوں کا آپس میں ملا دیں گے تو ایک طرح سے پوری لائن لگ جائے گی یعنی کہ اس کا جو باکس ہے وہ بن جائے گا تو آپ اس کے باکس بنا لیں اور پھر تھوڑا سا ایزی ہو جائے گا آپ کے لئے یہ ڈیزائن جو ہے وہ بنانا بہت مشکل نہیں ہے بہت آسان سا یہ ڈیزائن ہے تو اس کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ میں آپ کو پہلے اس کا بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے اس کو سٹارٹ کرنا ہے تو اس کا آپ میڈل لے لیں جو کہ بنتا ہے 1.5 انچ تو آپ 1.5 انچ کے فاصلے پر اپنے نشان لگائیں گے تو اسی نشان کے اوپر سے آپ نے چھوٹا سا یہ دیکھیں کٹنا دیا ہے اور پھر سے ایک اوپر کی طرف آپ نے سلولی سلولی اوپر کی طرف جاتے جانا ہے اور یہ تین کٹ جو ہیں اس طرح سے بن گئے ہیں تو یہ میں نے میڈل سے سٹارٹ کیا تھا اور ابھی آپ نے اسی طرح سے اس کی کٹنگ کر لینا ہے دوسری طرف نشان نہیں لگائے جب آپ ایک طرف سے کٹنگ کریں گے تو آٹومیٹکلی دوسری طرف جو ہے نا وہ بھی کٹ ہو جائیں گے سیم اسی سائز کے تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کچھ لگے گا ابھی جو نیچے والا حصہ ہے وہ اتار لینا ہے کٹ لینا ہے اور یہ صرف ایک گائیڈ لائن ہے تو جو نیچے والا ہے وہ اتار کے سیم اسی کو رکھ رکھ کہ آپ نے ڈرو کر لینا ہے اور یہ اس طرح سے کمپلیٹ ہو جائے گا میں آپ کو کر کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں تو ایک جو حصہ ہوگا اس کا اس طرح سے وہ بن جائے گا ہمارے پاس تو ابھی یہ نیچے سے ہم نے کٹا ہے اس کو آپ نے دوسرے خانے میں رکھنا ہے دوسری باکس میں اور پھرکل اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پھر سے ڈرو کر لینا ہے یہ دیکھیں سارے ابھی آپ نے ایسے ہی کمپلیٹ کر لینا ہے اس کو ڈرو کرتے جانا ہے اور پھر اس کی جو کٹنگ ہے وہ کر لینا ہے آپ نے یہ دیکھیں جیسے طرح سے میں نے ڈرو کر لیے تھے اور ابھی ان کی جو کٹنگ ہے وہ بھی سیم ایسے ہی کرتے جانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کٹس میں نے لگائے ہیں یہ ڈیپ نہیں ہے آپ نے بھی ٹرائی کرنی ہے کہ یہ ڈیپ نہ ہو کم ڈیپ ہوں گے تو پھر یہ زیادہ پیارے لگیں گے اور اس کا کوئی سائز نہیں ہے کہ آپ نے کس سائز کے بنانے ہیں آپ نے جسٹ ڈراؤ کرنا ہے خود ہی جتنا آپ مناسب سمجھے اس حساب سے ابھی جو دوسرے پانچے کا اس کے لئے میں نے یہ کیا ہے کہ اس سارے کو اوپر رکھ لیا ہے جو کہ ہم نے already کاٹ لیا تھا اور پھر اس کے ساتھ ہی ڈراؤ کر لینا ہے آپ نے پینسل کے ساتھ یہ دیکھیں اور پھر سے اس کو بھی کاٹ لینا ہے اور دونوں اس طرح سے ہو جائیں گے تیار یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے دوسرے کو بھی کاٹ لیا ہے اور ابھی اوپر سے مجھے تھوڑا سا چوڑا لگ رہا تھا تو میں نے تقریباً آدھا انچ تک اس کو کاٹ دیا ہے اگر آپ کو اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو کاٹ لیے گا مت ویسے ہی اس کو کپڑے کی اوپر آپ پیسٹ کر سکتے ہیں تو ابھی میں کپڑے کی اوپر پیسٹ کر کے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح سے یہ دیکھیں دونوں کو ہی میں نے پیسٹ کر لیا ہے اور ابھی سیم اسی سائز میں اتنا ہی چوڑا اتنا ہی لمبا میں نے ایک ایک اور کپڑا لیا ہے وہ اس کے نیچے رکھنا ہے اور پھر آپ نے ان کو سلائی کر لینا ہے ابھی کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے نیچے میں نے یہ کپڑا رکھا ہے اور اس کے اوپر یہ جو بکرم والا ہی سطح وہ رکھا ہے اور ابھی سلائی لگا دینی ہے بلکل اس کے ساتھ ساتھ جب یہ سلائی لگانی ہے تو بھی آپ نے بکرم کی اوپر نہیں لگانی اور نہ ہی بہت فاصلے پر لگانی ہے بلکل اس کے ساتھ ساتھ لگانی ہے اور یہ سلائی کپڑے کی اوپر لگانی ہے بکرم کی اوپر نہیں اسی دوران اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے یہ میں سلائی لگا رہی ہوں اور کٹس آپ نے ڈیپ نہیں دینے جس طرح سے یہ میں نے دیا ہے اس حساب سے دیں گے تو زیادہ اچھے لگیں گے ابھی جو ایکسٹرا کپڑا ہے اس کو کٹ لینا ہے اور نہ ہی اندر بہت زیادہ کپڑا چھوڑنا ہے اور نہ ہی بہت کم چھوڑنا ہے مناسب سا درمیانہ سا کپڑا آپ نے یہاں پہ چھوڑ دینا ہے اور ایسے ہی سارے کو کٹ دینا ہے آپ نے اور کٹنے کے بعد کیا کرنا ہے کہ اس میں آپ نے جس جگہ پہ ڈیپ کٹس ہے وہاں پہ چھوڑ چھوڑے کٹس لگا دینے ہیں بہت زیادہ بڑے کٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں ہم نے کٹس ہی زیادہ بڑے نہیں دیئے تھے یہ دیکھیں چھوڑ چھوڑے آپ نے اس کو کٹ لگا دینے ہیں اور پھر آپ نے اس کو سیدھا کر لینا ہے جب اس کو سیدھا کرنا ہے تو بھی مشکل نہیں ہوگی بہت یہ آسانی کے ساتھ یہ سیدھا ہو جائے گئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اکثر جب ہم اس کو سیدھا کرتے ہیں جو بھی اس طرح کی ایک کرس بناتے ہیں تو ہمیں اکثر سیزت کی ضرورت پڑتی ہے لیکن اس میں وہ بھی نہیں پڑے گی آپ اس کو ویسے ہی آسانی سے سیدھا کر سکتے ہیں ابھی ان کو پریس کر لینا ہے اور پھر جو اگلا کام ہے وہ کرتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ان کو پریس کر لیا ہے دونوں کو ہی اور ابھی یہ جو ایکسٹرہ کپڑا یہاں سے تھا یہ ہم بعد میں فولڈ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو پہلے بھی ذرا اندرے کی طرف فولڈ کر سکتے ہیں ابھی یہ میں نے سیدھی پٹی لی ہے جس کی چڑائی میرے پاس ہے تقریباً ڈیر انچ اور لمبائی جتنی چاہیے ہو آپ کو مگزی نکالنے کے لیے اس حساب سے تو اس کی ابھی اس طرح سے میں نے فولڈ کر کے میڈل سے سلائی لگا دینی ہے اور پھر اس کی مگزی نکالنی ہے اور یہ جو میں نے سلائی لگانی ہے میں نے سلائی بہت باریک نہیں نکالنی جس طرح سے نومل لوپس بنانے کے لیے مگزی نکالتے ہیں اتنی چوڑی نہیں ہے اس سے کافی زیادہ چوڑی ہے اور یہ بالکل سیدھے کپڑے پہ میں نے بنا رہی ہوں عریب میں کپڑا نہیں ہے اس کو پھر سارے کو سلائی لگا آکے تو سیدھا کر کے میں آپ کو پھر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اتنی چوڑی آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً آدھا انچ تو ہے ہی ہے اس کی جو چڑائی ہے اس کو میں نے سیدھا کر لیا تھا اور سیدھا کر کے میں نے اس کو کر لیا ہے پریس اور ابھی اس کے چھوٹ چھوٹے پیسیز کرنے ہیں جن کی لیندھ میں لے رہی ہوں تھری انچیز آپ بھی تھری ہی لیجئے گا یہ تھری بلکل مناسب سی ہے تو اس طرح سے یہ دیکھیں اگر آپ فائیو انچیز اس کو کم رکھیں گے تو پھر تھری ہی یہ لیندھ لیجئے گا ابھی اس طرح میں نے پیسیز کر لیے تھے جتنی مجھے چاہیے تھے اور ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیپر لینا ہے کوئی بھی یا نیوز پیپر لے لیں یا پلین پیپر لے لیں تو وہ بھی سیم آپ نے اتنا ہی چوڑا لینا ہے جتنی یہ پیسیز کی ہمارے پاس لیندھ ہے اور ابھی پیپر کی اوپر آپ نے اس طرح سے جو مگزی ہے اس کو رکھنا ہے سٹارٹ پہ تھوڑا سا اپنے فاصلہ چھوڑ کے پھر اس کو رکھ کے سلائی لگانی ہے اور ان کا جو درمیانی فاصلہ ہوگا وہ بھی اتنا ہی ہوگا جتنی کہ ایک پیس کی چڑائی ہے آپ کے پاس یعنی کہ آدھے انچ تک اس کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ ہوگا یعنی کہ ہر آدھے انچ کے بعد آپ نے یہ جو مگزی نکالی ہے وہ لگانی ہے اس طرح سے اور پوری پیپر پہ میں ایک سائٹ پہلے اس کی سلائی کر دوں گی اسی طرح سے ہر آدھے انچ کے فاصلے پہ میں ایک ایک لگاتی جاؤں گی اور ان کو سلائی کر دی جاؤں گی اور اس طرح سے پہلے اوپر والا ہی سا آپ نے تیار کر لینا ہے اور یہ دیکھیں اس ایک ہی سے پہ سلائی لگانے کے بعد ابھی جو نیچے والا ہی سا تھا وہ آپ نے اس کو بھی سلائی لگا دینا ہے سیم ایسے ہی اور فاصلہ سیم اتنا ہی رکھنا ہے جتنا کہ آدھے انچ کا تھا جب آپ نے اوپر سلائی لگائی تھی تب ابھی کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہم نے پہلے اس کو پریس کیا تھا بکرم والے ہی سے کو اور اس کا جو ایکسرا کپڑا تھا وہ بھی اندر کی طرف فولڈ نہیں کیا تھا اس کو ابھی میں نے یہ دیکھیں فولڈ کر لیا ہے دونوں کو ہی اس طرح سے بلکل برابر رہ کے فولڈ کیا ہے اور ابھی یہ جو ہم نے بنائی تھی یہ والا ہی سا بنایا تھا جس میں مگزی لگائی تھی وہ اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ میں نے بہت زیادہ نہیں بنایا مطلب جتنے ہی مارے پاس اسکرس والا ہی ساتھا اتنا نہیں ہے اس سے کم رکھا ہے وہ اس لیے کیونکہ میرا پانچہ جتنا تھا اس حساب سے میں نے اس کو تیار کیا ہے آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے زیادہ اس لیے بھی نہیں کیا کہ پھر یہ جو مگزی ہوتی ہے یہ ساری ہماری مہینت زائی جاتی ہے تو جتنا مجھے چاہیے ہے اتنا ہی میں تیار کر لیتی ہوں ابھی دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو جہاں سے میرے پانچے کی سلائی سٹارٹ ہوگی فٹنگ والی وہاں پہ میں نے اس کو رکھا ہے اور اس کو اندر آپ نے جتنا دینا ہو اتنا دے کے تو پھر اوپر سلائی لگاتے جانا ہے اور یہ سلائی کا یہ ہے کہ آپ اوپر سلائی لگاتے جائیں گے تو جو نیچے والا اس کا کپڑا ہے وہ بھی آٹومیٹکلی سلائی میں آ جائے گا کیونکہ جب اس کو میں نے فولڈ کیا تھا پریس کیا تھا اس کے جو ایکسرا کپڑا تھا اندر کی درف تو وہ سیم اتنا ہی تھا جتنا کہ ہمارا اوپر والا حصہ ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو سلائی کر لیا ہے بیک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی سیم اتنی ہی صفائی کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے جتنی کے اوپر والی ہے ابھی اس کو آپ نے ٹراؤزر کا جو ہصہ ہمارا تیار تھا اوپر والا اس کے ساتھ سلائی کرنا ہے جو کہ ہمارا نائن انچیز تھا یہ دیکھیں یہ والا اس کے میڈل میں میں نے کٹ لگا لیا ہے اور سیم اسی طرح میں نے جو یہ والا حصہ تیار کیا ہے نیچے والا ڈزائننگ والا اس کے میڈل میں بھی کٹ لگا لیا ہے اور پھر آپ نے اس طرح سے رکھنا ہے کہ ٹراؤزر کی سیدھ سائیڈ آپ نے اوپر کی طرف کرنی ہے الٹی سائیڈ نیچے کی طرف کرنی ہے اور پھر اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ جو ہم نے نیچے والا حصہ اس کا تیار کیا تھا پانچہ تیار کیا تھا وہ آپ نے اوپر رکھ کے سلائی لگانے ہیں اس طرح سے اور یہ جو میں سلائی لگا رہی ہوں یہ سیم اسی جگہ پہ ہے جس جگہ پہ ہم نے مگزی لگاتے وقت سلائی لگائی تھی تو اس کو سلائی لگانے کے بعد پھر جو پیپر ہوگا وہ آپ نے اتار لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے پیپر آرام سے یہ نکل جائے گا اتار لینا ہے پیپر لگانے کا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو بار بار پھر پرابلم نہیں ہوتی اگر آپ ڈائریکٹ کپڑے کی اوپر یہ سلائی کر رہے ہوتے ہیں تو پھر تھوڑا سا احتیاط کرنا پڑتی ہے اگر آپ پیپر پہ رکھ کے لگائیں گے تو پھر بہت صفائی کے ساتھ آسانی کے ساتھ لگ جائے گا تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ تو ٹراؤزر کے ساتھ ہو گیا ہے اٹیچ ابھی میں نے یہ پیس لیا ہے جس کی ٹرائی میرے پاس ہے ٹو انچیز اور جتنا ہمارے پاس یہ پانچہ تھا اس حساب سے یہ ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں دکھاتی ہوں کہ آپ نے کہاں لگانا ہے یہ حساب نے فولڈ کر دینا ہے اس طرح سے اور پھر اس کے نیچے یہ کپڑا جو ہم نے پٹی تیار کی ہے لی ہے ایک ٹو انچیز کی وہ رکھنی ہے اور پھر اس کو سلائی لگا دینی ہے تو یہ کپڑا اگر آپ چاہیں تو لگا سکتے ہیں نہیں چاہیں گے تو نہیں بھی لگا سکتے ہیں لیکن لگانا اس لیے بزدوری ہے کہ اس سے صفائی زیادہ آتی ہے تو اس طرح سے یہ پلٹے کے طور پر لگے گا اندر کے طرف یہ فولڈ ہو جائے گا اور پھر جو ہماری مگزی والا حصہ ہے وہ نظر نہیں آئے گا باہر کے طرف تو بالکل گم سلائی ہو جائے گی اس کی یہ دیکھیں جی اس طرح سے پھر آپ نے اس کو سیدھا کر لینا ہے اور اس کو اندر کے طرف فولڈ کر کے آپ نے ترپائی کر لینا ہے اس کو پریس کر کے تو پھر میں آپ کو ترپائی کر کے دکھاتی ہوں ترپائی میں نے کر لی تھی اور پھر اس کو میں نے اس طرح سے کر لیا ہے فولڈ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی جو ہے نا جہاں پہ میں نے مگزی نہیں لگائی وہ حصہ زیادہ ہے تو میں نے اس لیے نہیں لگائی کیونکہ میں نے پانچہ رکھنا ہے سکس انچز تو پھر وہ زیادہ ہی ہو جانا تھا تو ابھی میں نشان لگا کہ آپ کو کٹنگ کر کے دکھا دیتی ہوں ایکسٹرا میں نے کٹ لینا ہے تو سکس ریڈی رکھنا ہے تقریباً سیون انچز تک میں نے اس کو کٹ لیا ہے اور سیم ایسے ہی اوپر سے بھی تقریباً سیون انچز ہی ہے اور پھر اس کو آہستہ آہستہ عریب دے کے اس کی کٹنگ جو ہے کمپلیٹ کر لینی ہے یہ دیکھیں اور ابھی اس کی جو فٹنگ کی سلائی ہے وہ لگا کے تو پھر میں آپ کے اس کی فائنل لک جو ہے وہ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی اس طرح سے ٹروزر ہو گیا ہے تیار بہت ڈیسنٹ سا بہت سیمپل سا اور نہائیت ایزی ہے اور پہنا ہوا یہ بہت سٹائلش لگتا ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو نیچے اس کی اورگینزا بھی لگا سکتے ہیں میں نے اس کے نیچے کچھ نہیں لگایا اور پانچہ ایک بار پھر سے دکھا دیتی ہوں سکس انچز میرے پاس پانچہ ہے اور یہی ہے میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ